اسلام علیکم دوستو کیا حل ہے آپ سب کا امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو ایک عام کہاوت ہے کہ بگمات کو خوش رکھنا اس دنیا میں سب سے مشکل کام ہے ہم روزانہ فیس بک یا کسی اور جگہ پر بگمات کے متعلق لطیفے پڑھتے ہی رہتے ہیں دوستو بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شادی محض ایک بربادی کا نام ہے خوشحال لینا ہے تو شادی نہ کرو یہ وہ مزاق ہیں جو آئے دن ہمیں کسی نہ کسی شخص کے مو سے سننے کو ضرور ملتے ہیں مگر یہاں ایک چیز یقینی ہے کہ یہ سب چیزیں ڈرامائی اور بے بنیاد ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو افضل ترین عمل قرار دیا ہے لیکن دوستو اگر ہم ان سب کو ایک سائٹ پر رکھ کر چلیں تو دنیا میں کسی نہ کسی جگہ تارزل نومہ شخص بھی جنم لیتے ہیں جو اپنی جررت مندانہ احمال سے ان تمام باتوں اور کہاوتوں کو جھوٹا ثابت کر دیتے ہیں تو بغیر وقت ضائع کیے اپنے مین ٹوپک کی طرف آتے ہیں دوستو یہ حوصلہ مند انسان زیونہ چنہ ہے یہ شخص دنیا کی سب سے بڑی فیملی کا خالق ہے اس حیبتناک انسان کی خاص بات یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں انتالیس شادیہ کر رکھی ہیں انتالیس بگ مات سے اس نے محض چورانوے بچے ہی پیدا کیے ہیں حیرانگی والی بات یہ ہے کہ اس کے تینتیس سے زیادہ پوتے پوتیاں اس دنیا میں جنم لے چکے ہیں یہ اس وقت اپنے پوری فیملی کے ساتھ ایک سو کمرو والی حویلی میں رہائش پذیر ہے یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کی انتالیس بیویاں ویل سیٹل ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس زیانہ نامی شخص کے پاس آخر ایسی کون سی گیدر سنگی ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی بڑی فیملی کو مینج کر پا رہا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا دوستو زیانہ چننہ بیس جولائس انیس سو پینٹالیس کو انڈین ریاست مزو رام میں پیدا ہوا یہ ایک ازائی فرقے سے تحلق رکھتا ہے یہ دنیا بھر میں دنیا کی سب سے بڑی فیملی کے سربراہ کی حیثیت سے بھی جانا جاتا ہے اس کی خندان میں انتالیس بیویاں چورانوے بچے چودہ بہویں تینتی سے زائد پوتے پوتیاں اسی طرح یہ گنتی اب ایک سو اسی کو بھی کروس کر چکی ہے اس کی فیملی کو ورڈ ریکارڈ بھی دیا جاتا ہے اس کی پہلی شادی ستارہ سال کی عمر میں ذتیاغی نامی ایک عورت سے ہوئی یہ اس سے تین سال بڑی تھی اس کی پہلی بیوی ہی اب گھر کے سارے حالات کی لیڈ بھی کرتی ہے اس کی انتالیس شادیوں میں سے دس شادیاں ایک سال میں تیپ آئیں دوستو یہاں پر قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس کی تمام بیویاں ایک دوسرے سے مکمل خوش ہیں ان میں کوئی حسد یا جھگڑا نہیں ہے بلکہ اس کی انتالیس کی انتالیس بگمات یہ کھلے عام دعوی بھی کرتی ہیں کہ وہ اپنے ہزبنٹ سے بے پناہ محبت کرتی ہیں اس کی چھبیس دامات ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ لیدہ لیدہ رہتے ہیں فیملی کا گزر بسر زراد پر ہوتا ہے انہوں نے گھر میں ہی ایک چھوٹا سا سکول بھی بنا رکھا ہے دوستو زیونہ کی روز مرہ زندگی کا آغاز صبح پانچ بج کر پچاس منٹ پر عبادت کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد تمام میمبرز کو ان کی ڈیوٹی دی جاتی ہے حویلی کے ایک بڑے حال میں اکٹھا کھانا پکایا جاتا ہے اور رات کو نو بجے ہر صورت میں حویلی کی لائٹس بند کر دی جاتی ہیں روز مرہ کے کھانے پر ایک بڑی مقدار ہوتی ہے جس میں سو کلو گرام چاول ساٹھ کلو گرام آلو اور انتالیس مریہ شامل ہوتی ہیں زیونہ کی سالگیرہ ہر سال اکیس جولائی کو منائی جاتی ہے زیونہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسے اپنے فرقے کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے امریکن خواتین سے بھی شادی کرنی ہے دوستو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کے ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں اگلی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھئے گا تھانکس فور ووچنگ حدا حافظ